یدی آپ عشور کو نہیں مانتے تو مت مانیے کوئی دکت بالی بات نہیں ہے کیونکہ اس سنسار میں آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں جو عشور کو نہیں مانتے عشور کو نہ ماننے والے کی سنکھیا اس سنسار میں بہت ادھیک ہے پرنتو جو عشور کو مانتے ہیں وہ عشور کو مانے اس میں بھی کوئی دکت بالی بات نہیں ہے دکت کہاں ہے؟ دکت یہاں ہے کہ جو عشور کو نہیں مانتے جو ناستک پروتی کے ویقتی ہیں ان کا یدی کوئی کار یہ بگڑ جاتا ہے تو بے عشبر کو دوست نہیں دیتے اور یدی کوئی ان کا کار یہ بن جاتا ہے تو پھر بے عشبر کی پرشنزہ بھی نہیں کرتے لیکن بے ویقتی جو عشبر کو مانتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ سرشتی کے کنکن میں عشبر کا نواز ہے عشبر رہتا ہے اس سرشتی کو بھی عشبر نہیں بنایا ہے اور اس سرشتی میں جو کچھ پہلے گھٹا ہے اب گھٹ رہا ہے اور آگے جو گھٹے گا وہ سب کچھ عشبر کی مرضی سے ہی گھٹے گا عشبر کے کارن گھٹے گا ایسے بھی اکتیوں کا جب کوئی کار یہ بن جاتا ہے تو بے عشبر کو دھنی آباد دینے میں سنکوچ کرتے ہیں بے اکثر یہ کہنے لگتے ہیں بہت محنت کی بہت محنت کی تب کہیں جا کر کے مجھے اس کا اچھا پرنام ملا پرنتو پرنتو یدی ان کا کوئی کار یہ بگڑ جائے تو پھر وہ سیدھے عشبر کو دوست دینے پر آ جاتے ہیں بھائیہ بھاگوان نہیں چاہتے تھے میرا یہ کاریا بن جائے اس کاران سے میرا کاریا یہ نہیں بنا یہ بشیس انتر ہے عشبر کو ماننے والوں میں اور عشبر کو نا ماننے والوں میں ناستک بیکتی بہت ادھک نروا رہتا ہے اپنی بدھی پر اپنی شکتی پر اپنی بیویک پر جب وہ کسی کارے کو کرنے کے لیے نکلتا ہے نا تو پوری شکتی سے اس کارے کو کرتا ہے اور اس کارے کو وہ تب تک کرتا چلا جاتا ہے جب تک پرنام اس کی اچھا کے انروپ اسے پرابت نہیں ہوتا وہ نرمتر پریاس کرتا ہے پریاس کرنے میں وہ کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتا پرنتو جو آستک بیکتی ہوتا ہے وہ عشبر کو سامنے رکھ کر کے پریاس کرتا ہے نرمتر پریاس کرتا ہے ایک نشت سمیں پر جا کر کے بھی جب اسے اس کی محنت کا فل نہیں ملتا تو اس کا بشباس عشبر پر سے دولنے لگتا ہے ٹوٹنے لگتا ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ اور سمیں اسے سفلتا نہ ملے تو عشبر پر سے اس کا بشباس پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے یہاں داسکک کہنے کا تات پر یہ کیا ہے تات پر یہ یہ ہے کہ چاہے وہ کسی کمپٹیشن کے تیاری کر رہا ہو وہ نرمتر تیاری کرنے کے بعد اسے سفلتا نہ ملے ایک نشت سمیں میں عطبہ گھر میں کوئی بیمار ہو اس کا پوری طرح سے اچھی طرح سے علاج کرا جائے لیکن وہ ٹھیک نہ ہو یہ استطیح نرمتر آگے بڑھے تو ایسی استطیح میں وہ ایک تھی نراس ہو جاتا ہے اس برپڑ سے اس کا بشباس ٹوٹ جاتا ہے اور جس دن جس چھنڈ جس گاڑی اس کا اس برپڑ سے بشباس ٹوٹتا ہے وہ بھی ایک تھی خود بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نراسہ کی گھور اندکار میں وہ دوبتا چلا جاتا ہے اس کی استطیح بڑی ہی دائنی ہو جاتی ہے لیکن سارے بھکتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا سارے عشبربادی سارے آستک لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایسے آستک بھی اس انسار میں ہیں کہ انتیم سانس جب تک ان کے شریر میں ہے تب تک وہ کسی بھی دسامیں عشبربر پر سے بشباس ڈولنے نہیں دیتے ننتر عشبربر پر بشباس پکھا بنا کر کے رکھتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ کسی کارے کے بننے بگڑنے پر کبھی بھی کبھی کبھی ان کے بشباس میں کوئی تھوڑی کمی تھوڑا اتار چڑھا بھلی آ جائے لیکن انت تہہ پورا بشباس تو ان کا کبھی بھی ڈولتا نہیں اور ایسے سنتوں ایسے بھکتوں ایسے عشبربادی لوگوں کا کام انت تہہ بنتا ہی ہے بنتا ہی ہے یہ نشری جانیے عشبار انت تہہ ان کے بشباس کو ٹوٹنے نہیں دیتے اور جیسے ہی ان کا کاریہ بنتا ہے عشبار پر ان کا بشباس اور بھی درڑ ہوتا چلا جاتا ہے اور بے اپنے اس کارے کے بننے کا پورا شرے پرماتمہ کو ہی دیتے ہیں عشبار کو ہی دیتے ہیں اور یدی وہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے ٹھیک ہونے کا بھی پورا شرے وہ عشبار کو ہی دیتے ہیں ان کے اندر اپنے کرم کے پرتی کبھی بھی اہنکار اتپن نہیں ہوتا توکہ وہ تو عشبار بادی ہیں وہ اپنے کارے کے بننے میں بگڑنے میں ہر چیز میں عشبار کو شاکشی رکھتے ہیں اور اس کا سارا سرے عشبار کو ہی دیتے ہیں اب ادھر وہ جو ناستک ہیں جنہیں اپنے بدھی پر اپنے بل پر اپنی شکتی پر اپنے بیویک پر پورا یقین ہوتا ہے پوری درڑتا کے ساتھ وہ کسی کارے میں لگتے ہیں اور اس کارے کو بنا کر ہی دم لیتے ہیں ایسے میں جب ان کا کارے بن جاتا ہے تو ان کے اندر ایک اہم کی بھابنہ اتپن ہو جاتی ہے ایک اہنکار سا ان کے اندر آ جاتا ہے اور ان کا اہنکار انتتہ ہے ان کو پتن کی طرف لے کر کے جاتا ہے پرنتو آستکوں کا آستکوں کا اہنکار سے کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنی سمسکاریوں کے بننے کا شرے کیبل اور کیبل پرماتمہ کو دیتے ہیں وہ اوبر جاتے ہیں یہ انتتہ ہے دوب جاتے ہیں کیونکہ اہنکار ڈوب ہوتا ہے اور اس پر کو شرے دینا بھکت کو صدا ہی اوچائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے یہاں اس بیڈیو کو بنانے کا میرا ادیس سے یہ ہے کہ یدی آپ اس پر وادی ہیں آپ بھکت ہیں بھگوان کی پوچھا کرتے ہیں آرادنا کرتے ہیں بھکتی کرتے ہیں نامجب کرتے ہیں سمرن کرتے ہیں اور ایسے میں کیونکہ کاریہ تو سب ہی پاس ہوتے ہیں سب اکتی کاریہ ہوتے ہیں ہر گھر میں بیماریاں بھی آتی ہیں ہر گھر میں اسفلتائیں بھی آتی ہیں ہر گھر میں سفلتائیں بھی آتی ہیں اور ایسے میں یدی اس سمیعہ آپ کا کوئی کاریہ اٹکہ پڑا ہے روکہ پڑا ہے کسی کارن اور آپ رانتر اس بر سے پرار gereki viewpoint بھی کر رہے ہیں اور آپ کا دھرے بھی دھیرے دھیرے جواب دینے کے لئے جا رہا ہے ادھر یدی گھر میں کوئی پریشانی ہے کوئی بیمار ہے آپ کی اسی طرح کی اور دکت ہے آپ کوشش کر رہے ہیں اس دکت کو دور کرنے کی اس پریشانی کو دور کرنے کی اور وہ دور نہیں ہو رہی ہے اور آپ کا بشواس دھیرے دھیرے دول رہا ہے تو پکے ہو جائیے دولیے مت کیونکہ وہ دونوں چیز آپ کو ملنے والی ہیں آپ کا دھر یہ جڑ سے جواب دے دے اس سے پہلے ہی آپ کا کاریے بنے گا نشتی جانیے بیماری ہے نشتی دور ہوگی گھر میں کوئی اور پریشانی ہے نشتی سماپ تو ہو جائے گی پکا بشواس رکھئے ابھی وہ کاریے آپ کا بنا نہیں ہے جس کاریے کو بننے کی آپ نرنتر پرتیخشہ کر رہے ہیں اور مہنت بھی نرنتر کرتے چلے جا رہے ہیں تو دھر یہ رکھئے ٹوٹنے مت دیجئے کیونکہ اشور کبھی بھی اپنے بھکتوں کے بشواس کو ڈولنے نہیں دیتے وہ بات سنی ہے نا آپ نے اشور کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے اندھیر ہے ہی نہیں کیونکہ اشور تو سویم پرکاش پنج ہیں ان کے سامنے اندھکار کا کوئی معنی ہے ہی نہیں اسفلتہ ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی بس آپ اپنے وشواس کو اپنے یقین کو جمائے رکھئے پکا رکھئے دولنے مت دیجئے شیک رہی خوشیاں آپ پہ گھر آئیں گی آپ کے کاریے بن جائیں گے کوئی دکت ہے کوئی بیبدان ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا کیونکہ پرم شکتی سے بڑی کوئی شکتی سنزار میں ہے ہی نہیں اور آپ ایسی شکتی سے سیدھے جڑے ہیں تو کیا کرتے ہیں وائدہ کہ اپنے بشواس کو ڈولنے نہیں دیں گے یہ دیوائدہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اشور پر تو پھر کمنٹ میں آپ بتائیے گا جرور کہ آپ اپنے بشواس کو ڈولنے ہی نہیں دیں گے کسی بھی پرستیتی میں کیسی بھی ہو پرستیتی رہے ایک سی منوستیتی کرپا کرو بکشش کرو آپ کا بشواس ٹوٹ نہیں سکتا یدی آپ کا بشواس پکا ہے اشور میں انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہوں گا ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے سے افغد ضرور کرانا کہ آپ کو یہ بیچار یہ ویڈیو کیسے لگے پسند آئے ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا چینلن پر نائے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا انہی شبدوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیے بات